نحمدہ و نصلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حصر کے نماز کے بعد یا کے بعد دیگر تمام عزواج متحرات کے ہاں تشریف لے جاتے آلہ والدریافت کرتے کوئی ضرورت ہوتی اس کا بندبست فرماتے ایک دن حصر کے بعد حضرت زینب انتجاش رضی اللہ تعالیٰ نا کے ہاں تشریف لے گئے وہاں شہد پڑا ہوا پایا آپ کو مٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا آپ شہد کھانے لگے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کرتے رہے اس وجہ سے ان کے ہاں دیر ہو گئی تو دو عزواج متحرات کوئی اس پر غیرت ہے یہ کی اتنی دیر ان دونوں نے تیک کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ان سے کہنا کہ آپ کے مو سے مغافیر کھانے کا گونت جس سے میٹھا شربت بنتا ہے لیکن ہلکی بو آتی ہے تو انہوں نے تیک کیا جب بھی آپ تشریف لے گارے میں تو انہوں نے کہنا یہ بو آ رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خاص خیال فرماتے تھے کہ بو وغیرے سے بچتے تھے کیونکہ نبی ہیں اور وہی اترتی ہے ویسے بھی آپ کو بو نہ پسند تھی تو اب ایسی چیز نہیں کھاتے برحال جب آپ عزواج متحرات کے زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھایا ہے میں نے بتایا ہے کہ میں نے تو حضرت زینب کے ہاں شہر پیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بو آ رہی ہے موز سے یعنی مغافیر کے آپ نے فرمائے نہیں 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 میں نے چاہت پیا ہے اور انہوں نے کبھی نہیں پیوں گا خیل آپ ان سے رخصت ہو کر دوسری دواج متحرات میں سے ایک دواج مترمہ کے ہاں تو وہ تیشدہ تھا پہلے سے پلان تھا تو چند دن گزرے اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کھول کر آپ کو بتا دیا ایک دن آپ نے اس دواج مترمہ کے پاس رات دارانہ بات کی تشریف رہے ہوئے تو وہاں حضرت شفا بنت عبداللہ بیٹھی تھی جنہوں نے ٹپ سیکھ رکھی تھی وہ لوگوں کا علاج کرتی تھی تو آپ نے وہ ذواج مترمہ کی طرف توجہ دلانے کے لئے آپ نے حضرت ان سے شفا بنت عبداللہ جو ٹپ سیکھ رکھے وہ خاطب ہو کر فرمایا جس طرح تم نے اسے لکھنا پڑنا سکھا ہے اسی طرح اسے چوٹی کا منطر رقیت نے ملا کیوں نہیں سکھا تھی چوٹی کا منطر چند بول تھے جو یہ کلام نہ نفع دے سکتا تھا نہ نقصان اس کے بول ایسے تھے کہ دنہاں تیار ہو رہی ہے مہدی لگا رہی ہے آنکھوں میں سلمہ ڈال رہی ہے تم ہم کا یعنی آخر میں یہ جملہ تھا اس کا منطر کا تم ہر کام کرنا لیکن شوہر کی نافرمانی نہ کرنا ریکہ پندازہ کرے کہ آپ نے صراحتاں بھی دل نہیں توڑا صراحتاں وہ جملہ نہیں بولے کہ آپ نے کہا تھا بو آ رہی ہے وہ تو جھوٹ تھا وہ تو غلط بات تھی جوٹ تو بود تو نہیں تھی وہ تو اللہ نے بہی اتار دی اور وہ شہد تھا شہد سے بونی آتی اور اپنے بھو کا کہا تھا آپ نے صراحتا نہیں تمبیح نہیں فرمی بلکہ اشارہ فرمایا یہ پیغام ہے کہ بیویوں سے حل کا معملہ کرنا چاہیے لٹھ نہیں ماننی چاہیے ظلم نہیں کرنا چاہیے اور ان کو تانہ نہیں دینا چاہیے ان کو کوئی غلطی یاد نہیں دیرانی چاہیے ہاں تنبیح کے طور پر اشارہ کنے ایسے توڑی صلاح کرتے رہنا چاہیے لیکن ظلم کے بغیر پٹائی کے بغیر مار کے بغیر محبت ہونے چاہیے دوسری حدیث میں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے جنت میں ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھر بنوں کے ساتھ زیادہ اچھے سلوک کرتے ہیں اچھی طرح سے پیش آتے ہیں زیادہ تر انہی لوگوں کو جنت میں دیکھا آئیے ہم تہہ کر لیں کہ ہم گھر بنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے باہر بھی اچھا سلوک کریں گے گھر میں بھی باہر اچھے ہوتے ہیں او جی بیٹھو جی یہ جی وہ جی جھک کر ملنا سلام کرنا میٹھے انڈال سے مسکر آ کر ہم سے ہوئے لیکن گھر آتے ہیں تو ظالم بن جاتے ہیں گھر آتے ہیں تو ہٹلر بن جاتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو بش بن جاتے ہیں تو آئیے ہم تہہ کر لیں ہم اللہ اللہ کے رسول کے فرما مداری کریں گے جہاں گھر کے باہر بھی اچھے ہیں اخلاق سے پیش آتے ہیں پیار محبت سے وہاں گھر میں آ کر بھی وہی طریقہ تھی کیونکہ میرے نبی اندر باہر گھر میں اور باہر میں یہی ملٹھا اخلاق تھا پیار سے پیش آتے تھے اچھی طرح سے سلوک کرتے تھے ہر ایک کے ساتھ اپنا ہو غیر ہو خیر خواہ ہو دشمن ہو ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے تھے آپ گھر میں بھی پیار محبت سے پیش آتے تھے باہر میں آئیے ہم بھی سنت پر عمل کریں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں جن سے غلطی ہوتی ہے گھر کے معامل میں سخت ہوتے ہیں یا لڑتے جگڑتے ہیں وہ آج کے بعد توبہ کریں گے اسی طرح ہماری بہنوں کو شکیت ہے شوہر سے ان کو بھی اچھی سلوک سے پیش آنا چاہیے پیار محبت سے نمٹانا چاہیے ہمارے بھائیوں کو شکیت ہو بہنوں سے یعنی بیوی سے ان کو بھی پیار محبت سے تانہ نہیں دینا چاہیے ظلم نہیں کرنا چاہیے مارنا پڑنا چاہیے طلاق نہیں دینا چاہیے گھر سے نکالنا نہیں چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو آپ نے گھر چھوڑا ازواج مطارد کو گھر نہیں چھڑوایا تو سنت یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ تکلیف پہنچے تو کچھ دن کے لئے آپ گھر چھوڑ دیں بیوی کو نہ کہیں طلاق بیوی نہ کہیں گھر چلی جاؤ بیوی کناہ دفع ہو جاؤ تم میرے قابل نہیں بلکہ خود کچھ دن کے لئے گھر چھوڑ دیں یہی سنتیں ان کو تکلیف نہ دیں وہ جو امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں بہنیں ہیں تو بھی عمل کریں گی بھائی ہیں تو بھی عمل کریں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سو فیصد فرمہ بداری کی توفیق اطاف فرمیں نا فرمانی سے محفوظ فرمیں